سلام علیکم سٹوڈنٹ سمیت کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیس ٹینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج ہم ان جانوروں پہ بات کریں گے جو کہ ہم گھروں میں رکھتے ہیں یا پھر ان جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جنگلوں میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ جب جنگلوں میں ہوتے ہیں تو کھانا کیسے تلاش کرتے ہیں اب شیر کو ہم تو کھانا دالنے جاتے نہیں ہے روز نہ ہی دوسرے جانوروں کو جنگل میں تو وہ زندہ کیسے رہتے ہیں اور اسٹودین ایکسوسائز جو ہے وہ ایکسوسائز نمبر فور ہے یونٹ جو ہے وہ 3.4 ہے اور آج جو ایسے لکھیں گے وہ لکھیں گے پیٹ این وائل اینیمال یعنی وہ جانور پیٹ وہ جانور ہوتا ہے جو کہ آپ گھروں میں رکھتے ہیں اور وائل اینیمال وہ اینیمال ہوتے ہیں جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور جو کہ جنگلوں سے کھانا پینا کرتے ہیں اپنا تو اسٹودین سب سے پہلا انسٹرکشن پڑھ لیتے ہوں اور بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے work with a partner and write a compare and contrast essay on any one of the following topics تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک topic پر ایسے لکھیں چار دیئے ہیں تو میں جو ہے وہ آپ کو چاروں کے چاروں topic پر ایسے لکھ کے دکھاؤں گا تو summer اور winter پہ جو ہے ہم پہلے ہی ایسے لکھ چکے ہیں summer and winter پہ تو وہ آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے گا اور autumn versus spring پہ بھی ایسے لکھ دیا ہے اور instruction بھی سمجھا دی ہیں تو آج دوبارہ instruction کو recall کر دوں گا تاکہ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو سمجھ میں آ جائے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں here are some basic steps to follow دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو step دیئے ہوئے اس کے مطابق آپ نے ایسے لکھنا ہے تو یہ اپنے پاس سے نہیں لکھنا ہے تو پڑھ لیتے ہیں brainstorm for ideas یعنی brainstorm بنانا ہے دماغ میں جو ہے وہ نقشہ بنانا ہے ایک چارڈ بنانا ہے کہ آپ ایسے میں کیا کیا باتیں cover کریں گے یعنی آپ pet اور animal پر لکھ رہا ہیں تو کیا کیا باتیں آپ pet اور animal کی بتائیں گے اور similarities اور dissimilarities دیکھیں contrast essay اور compare essay ایک ایسا essay ہوتا ہے جس میں آپ دو چیزوں کی similarities یا differences بتاتے ہیں یعنی دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوئے بھی میں select the similar and contrasting point that you want to discuss in the essay دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے پوائنٹ select کرنے ہے جو کہ دونوں چیزوں میں پائے جاتے ہوں یعنی آپ نے ایسے پوائنٹ select کریں جو کہ pet میں بھی پائے جاتے ہوں اور animal میں بھی wild animal میں یعنی pet بھی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے گوش کھاتا ہے اور wild animal بھی گوش کھاتا ہے ایک similar point ہو گیا تو آگے آپ نے جو ہے similar points بتانے ہیں ایسے میں اور differences بھی بتانے ہوں گے تو آگے پڑھ لیتے ہیں write an introductory paragraph stating some general facts and a clear thesis statement at the end of the paragraph the thesis statement should contain all the key ideas that are to be covered دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے introductory paragraph لکھنا ہے اور introductory paragraph میں آپ نے ایسی باتیں بتانی ہیں جو کہ بالکل سچ ہوتی ہیں یعنی general fact ہوتی ہیں جیسے کہ آپ پیٹ رکھتے ہیں وہ بھی گوش کھاتا ہے اور آپ جو ہے wild animal رکھتے ہیں وہ بھی گوش کھاتے ہیں تو ایک fact ہے general fact ہے تو ایسے کر کے آپ نے جو ہے اپنے ایسے کو شروع کرنا ہے اور introductory paragraph میں ایسی باتیں بتانی ہیں اور آخر میں thesis statement یعنی introductory paragraph جو ہے پہلے paragraph کے آخر میں thesis statement دینا ہے تیکھیں thesis statement کیا ہوتا ہے مرکزی خیال ہوتا ہے یعنی آپ نے جو آخر میں مرکزی خیال بتانا ہے کہ آپ کیا کیا باتیں جو ہے وہ ایسے میں کریں گے یعنی تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے student امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ گئے ہوں گا آپ آگے دیکھ لیتے ہیں use a separate paragraph for each topic area تیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پیٹ پل لکھ رہے ہیں تو الگ paragraph استعمال کریں اس کی similarities اور dissimilities بتانے کے لیے اور پھر wild animal میں لکھ رہے ہیں تو اس کی بھی similarities اور dissimilities بتانے کے لیے الگ paragraph استعمال کریں سب چیزوں کو ایک جگہ گسیڑے نہیں تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھ لیتے ہیں write a clear topic sentence for each key idea یعنی آپ نے جو ہے وہ clear sentences لکھنے ہیں یعنی جس چیز پر آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطالق clear sentences لکھیں باتیں جو ہے وہ گمہ پیرا کے نہیں کریں اب آگے دیکھ لیتے ہیں incorporate similar and contrasting facts and ideas and the impact of these یعنی دیکھیں آپ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دونوں چیزوں کو متحد کرنا ہے یعنی ایک paragraph میں آپ نے کیا کرنا ہے similarities بھی بتانی ہے اور dissimilities بھی بتانی ہے یعنی دو چیزوں کے درمیان differences بھی بتا دیں اور similarities بھی بتا دیں تو یہ جو ہے آپ آخری paragraph میں کر لی جئے گا تاکہ بات جو ہے آپ کے clear ہو جائے اب آگے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں student پھر آپ کو g diavay وہ یہ دیا ہے کہ at a closing اور summary paragraph with a signaling closing word or phrase to sum up in the end etc synthesis of the central idea synthesis of each supporting idea and a general concluding statement given an idea suggestion recommendation etc دیکھیں student اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آخری paragraph میں summary بیان گنی ہے یعنی آپ نے جو ہے جتنی بھی باتیں اوپر کی ہیں اس کو چھوٹا کر کے آخر میں لکھ دیں اور ایسے الفاظات کا استعمال کریں آخری paragraph میں جس سے پتا چلے کہ اب جو ہے آپ ایسے ختم کر رہے ہیں جیسے کہ to sum up in the end in the end کا مطلب ہوتا ہے یعنی آخر میں تو ایسے لفظوں کا استعمال کیجے گا جس سے پتا چلے کہ آپ جو ہے ایسے ختم کر رہے ہیں اب آخری paragraph میں جو ہے آپ کوئی idea بھی دے سکتے ہیں کوئی suggestion اور کوئی recommendation یعنی اپنے پاس سے کوئی باتیں بتا سکتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں کوئی کچھ idea ہو تو وہ بھی آپ دے دیں آخری paragraph میں لیکن ہر جگہ ایسا نہ کریے گا یعنی اوپر والے paragraph میں ایسا نہیں کیجئے گا اب دیکھیں آگے کیا لکھا ہے use correct conventions of grammar and punctuation کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے صحیح punctuation اور grammar استعمال کرنی ہے grammar میں زیادہ گلتی نہیں کیجئے گا اور جہاں صحیح punctuation آنی ہو وہیں لگائیں یعنی جہاں question mark آ رہا ہے وہیں question mark لگانا ہے جہاں پر full stop لگنا ہے وہیں لگائیں ٹھیک ہے اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ use appropriate vocabulary یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ اچھی vocabulary استعمال کریں یعنی صحیح vocabulary جو سمجھنے میں بھی آسان رہے اور دیکھ کر آپ کا ایسے بھی جو ہے وہ اچھا لگے اب یہاں دیکھتے ہیں added your work to see that you have covered point C edge even above یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ point C اور edge جو ہے آپ نے cover کر لیا ہے یا نہیں کر لیا ہے یعنی آپ نے introductory paragraph لکھ دیا ہے یا نہیں لکھا یا آپ نے جو ہے وہ grammar punctuation کی اگر آپ سے گلتیاں ہو گئی ہیں تو وہ check کر لیں یعنی آپ جو ہے لکھنے کے بعد ایک بار introductory paragraph پڑھ لیں دیکھ لیں کہ instruction کے مطابق ہے یا نہیں اور جو ہے آپ کا جو edge ہے وہ point بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ سے کوئی grammar میں گلتیاں تو نہیں ہو گئی ہیں تو امید کرتا ہوں یہاں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب اپنا ایسے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں student آپ کو جو ہے وہ ایسے لکھاوا نظر آ رہا ہوگا تو پڑھ دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں student کھل کر explain کروں گا تھا کہ آپ کو ایسے سمجھنے میں آسانی رہے اور اگر آپ یاد بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا یاد کیا ہے اور آپ کیا چیز یاد کر رہے ہیں اگر کوئی پوچھ لے تو آپ بتا سکیں تو چلے پڑھ دیتے ہیں when i compare and contrast pet and wild animal i see many differences and similarities between them لیکن student اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب میں نے جو ہے وہ compare کیا اور contrast کیا یعنی جب میں نے جو ہے وہ فرق تلاش کیا wild animal اور فالتو جانوروں میں یعنی جنگلی جانوروں میں اور فالتو جانوروں میں تو مجھے بہت سی ایچی چیزیں دیکھنے کے لیے ملی جو کہ دونوں میں similar بھی ہیں اور دونوں میں differences بھی بہت زیادہ ہیں یعنی دونوں ہی جو ہے وہ گھاس بھی کھاتے ہیں اور گھوش بھی کھاتے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پیٹ لے آئے ہیں تو پیٹ جو ہے وہ گھوش کھائے گا ہی نہیں بلکہ اگر جو ہے وہ ایسا پیٹ ہے جو کہ گھوش کھانے والا ہے تو ضرور کھائے گا تو بہت سارے جو ہے وہ similarities اور differences ہوتے ہیں پیٹ animal اور wild animal میں تو آگے اسی کی بارے میں بتایا جائے گا پڑھ لیتے ہیں firstly پیٹ animals are depend on humans but wild animals are independent and self-sufficient and most pet animals are keep in houses farms اور safe places therefore they are dependent on human دیکھن سٹوڈنٹ اس میں جو ہے ایک بڑی واضح بات بتائی جا رہی ہے یعنی جو پیٹ animal ہوتے ہیں یعنی جو فالتو جانور ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں رکھے جاتے ہیں وہ جو ہیں انسانوں پر depend کرتے ہیں یعنی اگر آپ انہیں کھانا نہیں دیں گے تو وہ جو ہے مر بھی سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی جانور رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ کے وفادار ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ رہ رہے ہیں یعنی آپ نے انہیں گھر میں رکھا وہ اس لیے وہ رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کا خیال رکھیں انہیں کھانا دیں اگر آپ انہیں کھانا نہیں دیں گے تو وہ جو ہے مر بھی سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے جبکہ wild animals جو ہیں انہیں ہمیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود دون لیتے ہیں تو چلے آگے پڑھ لیتے ہیں humans give food supplies and care for their animals daily unlike pet animals wild animals are independent and they can live in natural habitats without human interaction most of them are fast and skillful enough to hunt and gather their food دیکھیں سوٹن یہاں کہا جا رہا ہے کہ wild animals جو ہیں انہیں تو آپ کھانا دیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے شکار کر سکتے ہیں یعنی وہ جو ہے وہ شکار کرتے ہیں یعنی وہ animals جو کہ گوش کھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں شکار کر کے دوسرے جانوروں کو مارتے اور ان کا گوش کھاتے اور زندہ رہتے ہیں اور جو گھاس کھانے والے جانور ہیں جو گھاس کھانے والے animals وہ گھاس کھا کے زندہ رہتے ہیں لیکن وہ animal جو کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور وہ گوش کھاتے ہیں تو انہیں جو ہے آپ نے گوش دینا پڑتا ہے وہ شکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر شکار کریں گے تو کس کا کریں گے ہمارا ہی کریں گے تو وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے ہیں اس لئے انہیں آپ کھانا دیتے ہیں جو کہ آپ گھروں میں رکھتے ہیں پیٹ اینیمالز کو تو آپ آگے پڑھ لیتے ہیں سیکنڈلی پیٹ اینیمالز آر موسلی ٹرینڈ اینڈ وائلڈ اینیمال آر دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹ اینیمال ہوتے ہیں یعنی جو گھر میں رکھنے والے جانور ہوتے ہیں انہیں ہم نے ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے کچھ تو اس حد تک ٹرین ہوتے ہیں کہ انہیں جہاں بیٹھنے کا بولا جائے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں جہاں پر روز کھانا دیا جاتا ہے وہ وہیں پر چلے جاتے ہیں یہ بات آنے کے لیے کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے تو کچھ اینیمال تو اتنے زیادہ ٹرین ہوتے ہیں لیکن جو جنگلی جانور ہوتے ہیں انہیں ہم ٹرین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جنگلی ہوتے ہیں اتنا سان نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کسی جانور کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بچہ لینا پڑتا ہے یعنی وہ جانور جو بچہ ہونا چاہیے اگر بڑا ہوگا تو ٹرین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ کافی خطنناک ہوتے ہیں اور جو ہے وہ خوکار بھی ہوتے ہیں یعنی اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نقصان تک پہچا سکتے ہیں جبکہ پیٹ اینیمال ایسا نہیں کرتے ہیں تو آگے پڑتے ہیں they also can part and show that they love their animals but wild animals are very fierce they kill and eat other weak animals for their superior and sometimes fight with other animals so wild animals are very dangerous and pharicious second student اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹ اینیمال ہوتے ہیں انہیں ہم پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ گھروں میں بھی رکھتے ہیں لیکن جو wild animals ہوتے ہیں یہ کافی خطنناک اور خوکار ہوتے ہیں انہیں آپ اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے یہ جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں یعنی جو weak animals ہوتے ہیں انہیں مارتے ہیں اور اپنا کھانا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور کبھی کبار جو ان کی لڑائی ہوتی ہے یعنی یہ جو جنگلوں میں آپ لڑائی دیکھ رہے ہوتے ہیں شیر شیر سے لڑا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جنگلوں میں جو یہ ایک جیسے جانوروں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اپنے گروہ پر تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی جس میں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں کافی خطرناک ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ کافی حد تک نقصان پوچھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے آپ آگے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سٹوڈن آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کنکلوجن پیٹس اینڈ وائلڈ اینیمل آر ویری ڈیفرنڈ وین کمپیرنگ دیئر کاریکٹرز دیکھیں سٹوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ آخر میں یہ جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں اور وائلڈ اینیمل یعنی جو گھر میں رکھنے والے جانور ہوتے ہیں اور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان میں بہت ساری سیملیٹیز ہوتی ہیں اور ڈیفرنسیز ہوتی ہیں کچھ ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑی اور کچھ جو ہے اب ابھی ہم نیچے بھی پڑیں گے تو ان میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنا کھانا خود بھی ڈھون سکتے ہیں وائلڈ اینیمل دیکھیں سٹوڈن اس میں اور کہا جا رہا ہے کہ جو وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں اور یہ جو پیٹ اینیمل ہوتے ہیں ان کے رہنے کے طریقے کار بھی ڈیفرنس ہوتے ہیں یعنی آپ جو ہے پیٹ اینیملز کو تو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں لیکن وائلڈ اینیمل جو ہے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنسز ہوتے ہیں پیٹ اینیمل و وائلڈ اینیمل میں تو چلے آگے پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے ایون تو وائلڈ اینیملز آر انڈیپینڈ دے آر آلسو پروٹیکٹڈ بائی دیئر اون فیملی دیئر فور بوت پیٹس آر وائلڈ اینیملز آر پروٹیکٹڈ بوت اینیملز آیدھر ایٹ میٹ گراس اور فوٹ دیئر پیوپل بائی فور دیم لیکن سوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں یہ اپنی فیملیوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ انڈیپینڈ ہوتے ہیں اب اگر کوئی ان کی فیملی پر جیسے کہ ایک شیر ہے اور اس کی فیملی ہے اب آپ جو اس کے قریب جانے کی کوشش کریں تو شیر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بولے گا کہ ہاتھ لگا لو تو وہ کیا کرے گا آپ پر حملہ کر دے گا فورا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ حملہ کیوں کر رہا ہے آپ تو جو ہے پس پیار کرنے جا رہے تھے اس کے بچوں کو اور اس کی فیملی کو لیکن جو ہے جانور ایسا نہیں سمجھتے ہیں جانوروں کے پاس اتنی اکل نہیں ہے وہ نہیں سمجھ چکتے ہیں کہ آپ پیار کرنے آ رہے ہیں یا نقصان پہچانے آ رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے صرف نقصان پہچانے آ رہے ہیں اس لئے جو ہے وہ آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اگر آپ جو ہے کوئی چیز خرید کر یعنی کوئی گوشت خرید کر کسی شیر کو ڈالو تو وہ بھی جو ہے وہ کھا لے گا وہ وائلڈ ہے جنگلی ہے لیکن پھر بھی کھا لے گا تو اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہو کسی جنگلی جانور کو ڈالتے ہو یا پیٹ کو تو دونوں کھا لیتے ہیں اور یہ دونوں ہی اپنی فیملیوں کو پروٹیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ پیٹ رکھاوا ہے لیکن آپ جو ہے اس کی فیملی کو بہت زیادہ تنگ کرو گے تو وہ بھی آپ پر ایک وقت کے بعد حملہ کر دے گا تو اس میں یہی بتایا جا رہا تھا تو چلے آپ آگے پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھن سٹوڈن آگے کہا جا رہا ہے کہ سم آف دا پیٹ اینڈ وائلڈ اینیمل پروڈیوز فوڈ فور پیوپل انٹرٹینڈ دیم لائک ان سرکسز اور زوز دیکھن سٹوڈن اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیٹ اینیمل اور وائلڈ اینیمل ایسے بھی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کھانا پیدا کرتے ہیں جیسے کہ پیٹ اینیمل میں دیکھ لیں گائیں ایک جو ہے پیٹ اینیمل ہے لیکن یہ جب حل چلانے کے بھی کام میں آتی ہے یعنی اس کے ذریعے سے حل چلایا جاتا ہے اور اسی طرح سے دوسرے جانور بھی ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں جو ہے وہ سبزیاں ملتی ہیں یعنی ہمیں کھانا ملتا ہے تو جانور بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے اور جانور کا ایک اور بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے انٹرٹین کے لیے انٹرٹیمن کے لیے یعنی خوشی حاصل کرنے کے لیے اب آپ اکثر گئے ہوں گے سرکس میں زو میں تو وہاں پر آپ کو جانور دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو وہ وہاں پر جانور کیوں رکھے جاتے ہیں وہ وہاں پر جانور اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھیں ان کو سمجھے اور آپ کو خوشی ملے اب وہ خود تو جنگل چھوٹ کر وہاں پر آنی گئے ہیں ان کو تو لے کر آیا گیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے چڑیا گھروں میں سرکس میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھیں اور خوش ہو تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جانوروں کی پیٹ پر جو ہے آپ سواری بھی کرتے ہیں جیسا کہ گھوڑا ہو گیا ہاتھی ہو گیا اوٹ ہو گیا تو ایسے بھی جو ہے مختلف جانور ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک بات اور بتایا جا رہے ہیں یہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڑی کی جاتی ہے اور چیزوں کو جانا جاتا ہے یعنی کچھ یونیک جانور جو بہت کم پائے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں سٹڑی کی جاتی ہے اور جو ہے مختلف چیزوں کو جانا جاتا ہے تو آخر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں جانوروں میں یعنی پیٹ اینیمل میں اور وائلڈ اینیمل میں بہت ساری سیمیلرٹیز بھی ہیں اور ڈیفرینسز بھی ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو لے کر چلیں یعنی سیمیلرٹیز کو لے کر چلیں تو آپ بہت سارے جو ہے ان میں ایک جیسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو وائلڈ اینیمل وہ اینیمل ہوتے ہیں جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پیٹ اینیمل وہ اینیمل ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں رہتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی گلتی کیوری ڈیفکلٹی یا کچھ جو ہے آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کیجئے گا اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو ہماری اپریسیشن کے لیے بھی ضرور میسیج کیجئے گا اور اگر آپ ہم سے کونٹیک کرنے چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں واتسپ نمبر جو ہے وہ سکرین پر آ رہا ہوگا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ